اے امینِ علم و فمن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن لاہور کلندر کے نوجوان کھلاری حارس روف پاکستان سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن میں اپنا نام منوانے کے لیے تیار ہیں آج سے چودہ ماہ قبل راورپنڈی کا ایک نوجوان شدید گرمی میں اپنے خوابوں کی تعبیر کی آس لیے گجرہ والا آیا اور لاہور کلندر کے پلیئر ڈیویلپمنٹ پروگرام کے لیے ٹرائلز میں اپنے جوہر دکھائے نوجوان نے اپنی برگ رفتار بولنگ سے فوری طور پر آقیب جاوید سمیت لاہور کلندر کی پوری اندزامیہ کی توجہ حاصل کر لی پہلے وہ گجرہ والا سے پلیئر ڈیویلپمنٹ ٹورنمنٹ کھیلا اور پھر لاہور کلندر کے پلیئر ڈیویلپمنٹ سکوارٹ کا حصہ بن گئے آج وہ نوجوان جس کا نام حارس راوف ہے پاکستان سپر لیگ میں اپنا نام منوانے کو تیار ہے لاہور کلندر نے حارس کو پاکستان سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کے لیے بطور سپلیمنٹری پلیئر منتخب کر لیا ہے جس کے بعد وہ بیس رکنی کلندر ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں وہ اس سال ابو دہبی کپ میں سب کی توجہ کا مرکز بن گئے جب انہوں نے فائنل میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کو جنوبی افریقین ٹیم ٹائٹنز کو محدود کر دیا اور اپنی ٹیم لاہور کلندرز کو ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا سپٹمبر دو ہزار سترہ میں پلیئر ڈیویلپمنٹ پروگرام کے ٹرائلز کے دوران کتار میں کھڑے ہاریس سوف کے لیے آج سب کچھ خوابوں کو حقیقت مل جانے کے برابر ہے ہاریس کہتے ہیں کہ کلندرز کے ساتھ گزشتہ ایک سال کے دوران انہوں نے بہت کچھ سیکھا خاص طور پر آسٹریلیا کے دورے میں جس نے انہیں وہاں کانٹریکٹ حاصل کرنے میں بھی مدد دی ہاریس سوف نے نیوز چینل سے گفتگو کے دوران اپنے احساسات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا لاہور کلندرز نے میری زندگی بدل دی میں ایک سال پہلے کچھ نہیں تھا لیکن آج میں کافی اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور اچھی کرکٹ کھیل رہا ہوں ہاریس سوف مزید کہتے ہیں کہ لاہور کلندرز نے جو بھروسہ کیا ہے اس پر پورا اترتے ہوئے ٹیم کو سرخرو کرانے کی پوری کوشش کروں گا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے